السلام علیکم ویو ورڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل فوزیز زائقہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سیمپل اور آسان بلکل ہی آسانی سے آپ گھر پر بنیں ویجیٹیبل سے بنا لے سکتے ہیں اس کو یہ ہے ہمارا ویجیٹیبل پکل مکس ویجیٹیبل اچار جو کہ کچھیملی سے اور تھوڑے سے ویجیٹیبل سے آسانی سے گھر پر بن کر تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس کو سٹور کر کر بھی کھا سکتے ہیں گھر پر ہو یا کہیں سفر پہ جا رہے ہو تو آپ اس کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اپنے تو یہ سارے مکس ویجیٹیبل سے بن کر تیار ہو جانے والا مکس ویجیٹیبل پکل ہے جو آج میں نے لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے اس کی ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی آسانی سے بن جاتا ہے چلیے اب اس کو بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو کمپلیٹلی لاس تک دیکھیں آپ یہاں پر میں نے تھوڑے سے ہری مرچ لیے ہیں اور یہ میں نے زیرہ لیا ہے زیرے کو روزٹ کر لیا ہے کچھا لیسن کے دو لیے ہیں جس کو میں نے کھول کر چلکہ اتار لیا ہے اس کا لیسن کو ہری مرچ سو گرام ہری مرچ ہے یہ اور یہاں پر ہم نے دو گاجر لیے ہیں گاجر کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے آٹھ سے دس بوٹ جو ہسوں میں نے کچھا لیے ہیں اس کو بھی چھلکہ اتار لیا ہے اور یہ دو میڈیوم سائز کے آلو ہے آلو کو بھی چھلکہ اتار کر اس کو بھی میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ ہماری شملہ مرچ ہے دو عدد شملہ مرچ ہے دو میرچی ہے سالنکھی نارمال سے ان سابقا ہم چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے اور یہ جو تین ہمارے ہیں کچھا لی ہری مرچ زیرہ لیسن ان کو پیس کر ہم کو ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے تب تک کے لیے ہم ویجیٹیبلز کو سارے کے بعد ایک دال کا فرائی کر لیں گے ویجیٹیبلز کو زیادہ فرائی نہ کریں آپ بلکل ہی 30-40% فرائی کریں ویجیٹیبلز کو ہلکے سے ہم فرائی کر لیں گے سارے ویجیٹیبلز کو یہاں پر میں نے بتانے میں بیگن بھول گئی تھی تو بیگن بھی اس میں آٹ کر لیں گے ہم یہاں پر میں نے دو میڈیوم سائز کے بیگن کو لیا ہے بارک سے کٹ کر کے اس میں آٹ کر دیا ہے یہاں پر میرے پاس گرین بیگن آویلیبل تھے تو میں نے گرین بیگن لے لیا اگر آپ کے پاس بلک والے ہوں تو آپ وہ بیگن بھی آٹ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز تو جو آپ مرضی چاہیں جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہ ویجیٹیبلز اس میں آٹ کر لیں یہاں پر میں نے شملا میرچ بھی آٹ کی ہے آلو گاجر شملا میرچ بیگن یہ ہیں ہمارے انگریڈینٹس میکس ویجیٹیبل یہ لیے ہیں میں نے ساراں کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں کٹ کر کے تھوڑا سا فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ زیادہ فرائی نہیں ہوئے ہی ہے ہمیں اس کی سافٹنس لانے تک فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا روزٹ ہوئے تک فرائی کر لیں آپ اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم سائیڈ میں ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ویجیٹیبل دیکھ سکتے ہیں ویجیٹیبل اس طریقے سے فرائی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دال سکتے ہیں یہاں پر کریلا کریلے کو بھی میں نے دیپ فرائی کر لیا ہے تاکہ اس کا کڑواپن جو ہے وہ چلے جائے ایک کریلا لیا ہے میں نے کٹ کر اس کو دیپ فرائی سپریٹ سے کر لیا ہے ویجیٹیبلز کا ساتھ نہیں بگار کے لیے یہاں پر میں نے کریپتہ اور رائی لیا ہے تو یہ پیسٹ میں نے بنا کر تیار کر لیا ہے یہ ہے کچیملی ہاری میڑ چزیرہ اور لیسن کا پیسٹ اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک جو ویجیٹیبلز فرائی کیا ہوا آئل تھا ہم اسی میں بگار لگا لیں گے ہمارا کریپتہ اور رائی دالا ہے میں نے بگار کے لیے یہی تیل میں ہم بگار لیں گے جب ہمارا بگار کا تڑک اچھے سے لگ جائے تو اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پیسٹ جو ہم نے گرانٹ کر لیا ہے ہر ایمیڑ چزیرہ ہر ایمیڑ چزیرہ لیسن اور ایملی کا پیسٹ ہے یہ ایملی کو اچھے سے چل لیں آپ اس کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیں تو یہ چار چیزوں کا پیسٹ ہے اس کو ہم لیسن کی کچھ اس میں لانے تک جو ہسو بھونتے رہیں گے اس کو دو منٹ کے لیے آپ ایسے ہی آئل میں مکس کر لیں جب ہمیں زیرے کی اچھی سے اس میں لانا سٹارٹ ہو جائے تب تک اسے آپ بھونتے رہیں اس کو آئل ریلیز ہونے تک آپ بھونیں اور نرز تک یہ ہمارا پیسٹ تیار ہے تو اب ہم اس میں آئٹ کریں گے ویجیٹیبلز جو ہم نے فرائی کر کے رکھے ہیں تو یہ سارے ویجیٹیبلز کو ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے فلیم کو زیادہ ہائی نہ رکھیں میڈیم فلیم پر آپ اس کو مکس کریں تو یہ ہمارے ویجیٹیبلز کمپلیٹلی مکس ہو چکے ہیں اس کا مسالہ بھی بن کر تیار ہو چکا ہے تو دو منٹ کے بعد آپ اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں اس کے بعد آپ فلیم کو آف کر دیں تو یہ ہمارا ویجیٹیبلز پکل ہے گھر میں بن کر آسانی سے تیار ہو جاتا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس میں ایک بڑا سائز کے لیمن جوز آئٹ کر دیں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے لیمن جوز نہ ہو تو آپ چھوٹے سائز کے دو لیمن جوز بھی لاسٹ میں آئٹ کر سکتے ہیں املی تو کھٹی ہوتی ہے ہمیں لیمن اس لیے آئٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ سٹوریبل ہو جلدی خراب نہ ہو تو اچار ہمارا بن کر ریڈی ہے میکس ہونے کے بعد اس کو ہم ایک پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ ویجیٹیبلز میکس آؤٹ ہو چکی ہیں تو سٹارٹنگ کھانے پر آپ کو تھوڑا سا یہ کسالہ لگے گا تو اس کو آپ ایک دن کے لیے رکھ دیں ایک دن رکھنے کے بعد ویجیٹیبلز بھی ہمارے آلموسٹ پرے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور اچار بھی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ جھٹ پٹ ہماری بننے والی ویجیٹیبلز پکل بن کر ہمارا تیار ہے آپ اس کو کسی کے ساتھ بھی سوفٹ کر کے کھا سکتے ہیں آپ کیومرزی سٹوریبل ہے یہ رکھ کر آپ اس کو لیکن کانچ کے بوٹل میں ہی سٹور کریں آپ کوئی اور برطن میں سٹور نہ کریں اس کو تو ہمارے ویجیٹیبلز بھی ماشا اللہ اس میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں فلیورز بہت اچھا چھوٹتا ہے اس کا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو پلیس شیئر اور سبسکرائب لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو تینک یو آل فور واشنگ ملتے ہیں میرے نیکس ریسیپی میں میرے ریسیپی کو ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تینک یو آل